اسلام علیکم فرنس اب تک کہ اس ڈرامے کی دو ایک ساتھ ہو چکی ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ یہ کہانی ماجی سے شروع ہوتی ہے جب قیام پاکستان کے بعد شاہی محل بنا رکس و سرور کی محفلیں لگتی تھی لیکن ان محلوں میں وہ گندگی نہیں تھی ان جوباروں کے رہنے والوں کی بھی عزت تھی وہاں وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا جو آج ہیرہ منڈی میں ہے تب صرف رکس اور موسیقی سے لطف اندوث ہونے کے لیے امیر لوگ اس محلے کا رکھ کرتے تھے ایسی ہی کہانی یہ دو بہنوں ہی ہے جو ہماری لیجنڈ اداکارا بشران ساری اور ان کی بہن اسما عباس عطا کر رہی ہیں بشران ساری جو ستارہ محل کی کرتا دھرتا ہے اور انہی کے نام سے اس کے چوبارے کا نام ستارہ محل پڑا اور دوسری طرف آسمہ عباس دلدار ان کی چھوٹی بہن جو ان کے چوبارے کے سامنے والے چوبارے میں رہتی ہیں اور ان سے کافی زیادہ جالس ہیں کیونکہ ان کی اپنی بیٹی سے زیادہ ستارہ بیگم کی بیٹی فیروزہ کا چرچہ ہے اور اسی وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ فیروزہ اس محلے سے بھاگ جائے اور ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے کیونکہ فیروزہ کسی شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اس کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ جاتی ہے اور اس بات پر دلدار کھالا اس کا پورا ساتھ دیتی ہیں اور بات میں جھومتی گاتی ہے کہ ستارہ محل پر پیسوں کی بارش اب کبھی نہیں ہوگی کیونکہ ستارہ بیگم کی بڑی بیٹی نگینہ کافی سست مزاج اور رکس سوم موسیقی سے دور پھاگنے والی لڑکی تھی اسے تھیٹر سے لگاؤ تھا وہ چاہتی تھی کہ وہ تھیٹر پر جا کر کام کرے لیکن ماں کے طرف سے اس بات پر سختی تھی اور فیروزہ کے بھاگ جانے کے بعد جب ستارہ محل میں کھانے کے لالے پڑ گئے تو ستارہ بیگم کو اجازت دینی پڑی لیکن تھیٹر میں بھی نگینہ کو سائیڈ رول دیا جاتا یا بلکل ہی پیچھے کھڑا کیا جاتا جس پر اسے بہت تکلیف ہوتی موسیقی نباز ڈرامے میں فیض علی کے نام سے ایک عام سا ایسا شخص دکھایا گیا ہے جو انہی کے چوبارے کے نیچے ستارہ بیگم کی دی ہوئی چھوٹی سی دکان پر کام کرتا ہے نگینہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ نگینہ یہ تھیٹر اور ویٹر کا کام نہ کرے اس نے کئی بار دبے لفظ میں نگینہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نگینہ اسے کم ذات اور غریب شخص سمجھتی ہے بات بات پر اس کی اچھی خاصی بیشتی کرتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہنا سے نگینہ کے خواب بہت انچے ہیں لیکن فیروزہ کے اس طرح بھاگ جانے کے بعد چتارہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہیں نگینہ بھی انہیں چھوڑ کر کہیں نکل نہ جائے اس کی وجہ سے وہ نگینہ کی زبردستی فیض علی سے شادی کروا دیتی ہیں اس کی مرزے کے خلاف وہ اس بات پر بہت زیادہ چکتی چھلاتی ہے فیض علی سے نفرت کا اظہار کرتی ہے لیکن ستارہ بیگم اس کے ایک نہیں سنتی کہ گھر کا بچہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت خوش رکھے گا شریف ہے اور کیا چاہیے فیض علی نگینہ کا شہر تو بن جاتا ہے لیکن کبھی اس سے وہ عزت نہیں پاتا اور اندر ہی اندر جلتا کرتا رہتا ہے کسی بیوی تھیٹروں میں جا کر کام کرتی ہے لیکن اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی بہت کیئر کرتا ہے خود جا کر اسے تھیٹر چھوڑ کر آتا ہے اسے لینے جاتا ہے اس سے کہتا ہے میں جتنا بھی تھوڑا بہت کما رہا ہوں اس میں گزارا ہوا جائے گا تم یہ کام مت کیا کرو جس پر نگینہ بھی آہستہ آہستہ فیض علی کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی ہے جیسے ہی وہ دیکھتی ہے کہ فیض علی اس کا اتنا خیال رکھتا ہے اس سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ فیض علی کے اور پاس ہو جاتی ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ فیض علی اور نگینہ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں جس کے بعد ایک دن ان دونوں کے ہاں جرمہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور اسی خوشی میں گھر پر دعوت رکھی جاتی ہے اور کھانے پکاے جا رہے ہوتے ہیں تو فیض علی سے استاد جی کہتے ہیں کہ ابھی تک مٹھائی نہیں آئی کون جائے گا لینے تو فیض علی کہتا ہے میری بیٹی ہیں میں خود جاؤں گا اور جب مٹھائی رہے کر واپس آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں جنگی کی بازی ہار جاتا ہے ناول کے حساب سے تو اسی کوئی جان لیوہ بیماری ہوتی ہے جس کے بعد وہ کھون کی اٹھیاں کرتا مر جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے مرے گا اور ڈرامے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے ڈرامے میں دوسری طرح فیروزہ کو وہ شخص دھوکہ دیتا ہے اس کی عزت نہیں کرتا اسے ہر اس بات کتانہ ملتا ہے جسے وہ پیچھے چھوڑ آئی ہے وہ کسی محلے سے آئی ہے کس کی بیٹی ہے گھر سے بھاگی ہے جس کی بات فیروزہ بہت بڑی حالت میں ایک بچے کھیام کی ماں بنتی ہے لیکن وہ مر جاتی ہے اور چتارہ محل میں اس کا بیٹا کھیام آ جاتا ہے چتارہ بیگم اپنی بیٹی کی نیشانی دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور اپنی بیٹی نگینہ کو بتاتی ہیں کہ یہ کوئی غیر نہیں تمہاری اپنی مرہومہ بہن فیروزہ کا بیٹا ہے اور وہ کہتی ہیں ہم جیسی عورتوں کے لئے شریفوں کا محلہ نہیں ہے اور اگر کوئی شریف زیادہ ایسا خواب دکھائے تو سمجھ لو وہ چار دن کے چاندنی ہیں اور پھر آکے اندھیری رات فیروزہ کچھ عرصے بعد ہی دم توٹ چکی ہوتی ہے اور اس کا یہ چھوٹا سا بچہ بڑا ہو کر شیروز سبزواری جو کھیام کا رول پلے کر رہے ہیں جسے اس کی نانی زیتارہ بیگم سنبھالتی ہیں اس رامے میں فیروزہ کا بیٹا جبکہ دوسری طرف عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ نکینہ کی بھی بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں نکینہ خود اب بھی ویسی ہی لا پڑھوا ہے نکینہ کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا کردار سارا کھان گیتی آرہ ادا کریں گی جبکہ دوسری بیٹی سندر بلکل نکینہ جیسی خوبصورت لا پڑھوا لیکن رکھ سرگانے میں عبور رکھنے والی شاید ان خوبیوں کی وجہ سے فیروزہ خالہ پر چلی گئی لیکن زبان اپنی ماں کی طرح کارٹ کھانے والی نکینہ کی چھوٹی بیٹی گیتی آرہ جس کو پڑھنا لکھنے کا شوک ہے اور وہ یونیورسٹی تک بھی چلی جاتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس محلے سے تعلق رکھتی ہے جبکہ دوسری بیٹی کو صرف اور صرف محافیل اور تھیٹر کا شوک ہے جبکہ اس زب میں فیروزہ کے بیٹے کو یہ ماہور انتہائی بڑا لگتا ہے جتنا ستارہ نانی کی کالادلہ ہے اتنا ہی اس محلے سے نفرت کرنے والا ان سے دور بھاگنے والا پڑھنے لکھنے میں تیز تھا لیکن چھوٹے ہوتے سے ہی اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی بدنام محلے کی پیداوار ہے اسی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سکول سے واپسی پر اس محلے کے باہر بنے ان بچیدہ مکانات کے باہر ہی رکھ جاتا جیسے انہیں دکھانا چاہتا ہو کہ میں یہاں رہتا ہوں اور جب دوست اپنے گھروں کو چلے جاتے تو یہ پھر اس بدنام محلے میں قدم رکھتا اپنے گھر تک آتے آدھے غصے سے کھولتا یہاں گیتی آرہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اس کی ناراض کی اسے خیام کا غصہ اس کا چرچرہ پہنے سب کچھ بہت اچھا رکھتا ہے اور خیام کو بھی اس سارے محول میں سوائے گیتی آرہ کے اور کچھ سے دلچسپی نہیں وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم دونوں اس محول سے کہیں دور چلے جائیں گے لیکن گیتی اس بات سے راضی نہیں ہے کہ ہماری جڑیں یہاں سے جڑی ہیں ہم کہیں بھی چلے جائیں پلٹ کر ہمیں یہی ہی آنا ہوگا اسی وجہ سے اپنے دل سے یہ خیال نکال دو لیکن جب گیتی اس کی بات سے راضی نہیں ہوتی تو خیام خود وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جاتے جاتے ستارہ نانی کے پاندان میں پڑے ان کے زیورات اور پیسے چھڑا لیتا ہے اور صبح فجر کے ازانوں کے وقت اس محلے کو چھوڑ دیتا ہے یہ بھی نہیں سوچتا کہ جس کو محبت کی آس لگا کر آیا ہے اس کا کیا بنے گا یہاں سے نکلتے رہا اس کے مدد سالار کرتا ہے جو اس محلے کے باہر بنے وہ سیدھا مکانات میں سے ایک مکان میں کرائے پر رہتا رہا تھا سالار کا کردار شہزاد شیک ادا کر رہے ہیں جو اس ڈرامے میں آکے چل کر کافی زیادہ ان رہنے والے ہیں کیونکہ خیام کی جانے کے بعد سالار اور گیتی آرہ کی لف سٹوری چلے گی اب تک تمام حالات اور واقعات ناول کے حساب سے ہم نے آپ تک پہنچا دیئے ہیں کیونکہ یہ ناول بہت لمبا ہے آگے سالار کیسے گیتی آرہ کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا اور اس سے شادی کرے گا بہت انٹرسٹرک کہانی ہے جبکہ دوسری طرف وہ دوسری فیملی جس میں لڑاکا بہو جس نے اپنی سسرالیوں کا جناہ حرام کیا ہوا ہے اس میں کنزہ حاشمی سمیت بہت سی ینگ ایکٹرس کی کہانی بھی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمیر باکس میں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ سبسکرائب 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 سبسکرائب